بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم نے کوڈ آف سیول پروسیجر کے اندر دو سیکشن کو دیکھنا ہے ریویو اور ریوین سیکشن 114 سیکشن 115 جو بڑی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں سیکشن جو 114 ہے ریویو جب کوئی ادالت اپنے ہی آرڈر اور اپنی ہی ڈگری کو واپس اس کی نظر سانی کرے اس کو چک کرے تو وہ بیسکل ریویو کلاتا ہے اگر فار اگزمپل کوئی پارٹی اگریوڈ ہے کسی ادالت کے آرڈر سے کسی ادالت کی ڈگری سے تو وہی اگریوڈ پارٹی اسی ادالت میں اپلیکیشن دے گی انڈر سیکشن 114 آف سی پی سی زابطہ دیوانی ریویو کی اپ جس ادالت میں نے وہ آرڈر پاس کیا جس ادالت نے وہ ڈگری پاس کی وہ ڈگری سادر کی وہی ادالت اسی آرڈر اسی ڈگری کی واپس اس کی نظر سانی کرے گی کب آپ ریویو فائل کریں گے ریویو آپ اس وقت فائل کریں گے جب کوئی نیا نیو گراؤنڈ جو ہے آرائز ہو کسی نیو گراؤنڈ کو لے کر آپ ریویو ہمیشہ فائل کریں گے جو پہلے وہ گراؤنڈ نہیں لیا گیا فار اگزمپل کوئی نیا گراؤنڈ ایسا سامنے آیا ہے کہ اگر فار اگزمپل اس کو ادالت نظر انداز کر کے وہ اگر آرڈر کرے گی یا کسی کیس کو ڈسپوز آف کرے گی تو وہ میریٹ فر فیصلہ نہیں ہو سکے گا تو اس لیے آپ وہ نیو گراؤنڈ لے کر آپ ریویو کی اپلیکیشن فائل کریں گے تو اپ اس کے علاوہ اس میں ایک ججمنٹ بھی یا لیٹسٹ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ریویو فائل کرتا ہے ریویو کی اپلیکیشن کو فائل کرتا ہے نظر سانی کوئی اپلیکیشن فائل کرتا ہے لیکن اس اپلیکیشن میں کوئی نیو گراؤنڈ نہیں ہے تو پھر ایسی اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا بیسکلی ریویو کی اپلیکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایرر ہے کسی ججمنٹ میں کسی آرڈر میں کسی ڈگری میں تو اس ایرر کو دور کیا جائے اب آپ اس ڈسین کو یہ کہیں گے غلط ہے آپ اس ڈسین کو غلط کہیں گے کوئی ایرر ہے ایرر لفظ میرا سمجھے ایرر اگر ایرر کو لے کر آتے ہیں تو پھر ایرر کو فائل اپلیکیشن آف ریویو لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آرڈر سارا ہی غلط ہو گیا ہے یا یہ ڈگری جو ہے وہ غلط ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپلیکیشن کورڈ اپلیکیشن کوڈ ایڈر ایڈیشنل ڈسٹرک کوڈ ڈسٹرک کوڈ ہائی کوڈ سپریم کورٹ تو آپ کو یہ چیز کلیر ہوگی کہ ریویو آپ نے کب فائل کرنا ہے تو آہ ان دا کانٹری اگر آپ اس کے برعکس دیکھیں تو جو ریویان ہے بیسیکلی وہ آپ کسی بھی آرڈر کسی بھی ڈگری کے خلاف اس وقت کرتے ہیں سب آرڈینیٹ کورٹ کے خلاف آپ امیشہ اپیکس کورٹ میں کرتے ہیں یعنی اگر سیول کورٹ نے کوئی آرڈر کیا کوئی ڈسین دیا تو اس کے خلاف آپ کیا کرتے ہیں ریویان فائل کرتے ہیں کس میں اپیکس کوٹ میں یعنی جسٹک کوٹ میں اب کس کینگ گراؤنز کو لے کر آپ آہ فاعل کرتے ہیں یعنی نگرانی فائل کرتے ہیں کہ اگر فور اگزمپل اعدالت کو جو جورسٹکشن اصل تھی اس نے وہ جورسٹکشن ایکسسائج نہیں کی یا اس نے کوئی ایلیگیلٹی آہ اس نے کامیٹ کی اعدالت میں کوئی ریویان پاس کیا آرڈر سادر کیا یا اس کو جو جورسٹکشن اصل تھی اس کو اس کو نے ایکسسائج نہیں کیا یا کوئی جورسدیکشن اصل ہی نہیں تھی تو اس کو ایکسسائز کر لیا تو مختلف گراؤنڈز کو لے کر آپ نگرانی فائل کرتے ہیں اپیکس کوٹ میں عدالت بالا کے اندر سپیریٹ کوٹ کے اندر تو اب اگر فار ایکزمپل آپ کی نگرانی خارج ہو جاتی ہے تو دن آپ کے پاس جو رائٹ ہوتا ہے آہ ایلٹی میٹ وہ جب آدھر اگر فار ایکزمپل آپ کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے تو آپ ریٹ فائل کریں گے بیفور ہائی کوٹ تو یہ ایک بیسک ڈیفرنس تھا ریویو اور ریوین ریو بیسکلی اسی عدالت میں ہوگا جس نے جس عدالت نے آرڈر اور وہ ڈگری سادر کی اور جو ریوین ہوگی وہ ہمیشہ عدالت بالا میں ہوگی اور گراؤنڈز کون سے ہوں گے وہ بھی میں نے آپ کو بتائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ریویو اور ریوین جو ہے یہ بیسک بلکل ڈیفرنٹ ایکسر ہم جو ہے نا اس میں مکس آپ کر دیتے ہیں جنوں چیزوں کو تو ریویو اسی عدالت میں ہوگی اور ریوین ہوگی ہمیشہ عدالت بالا کے اندر تو اور اب پہلے تو یہ تھا کہ ہائی کوٹی کے پاس اختیار تھا ریوین کا یعنی کہ ریوین کی اپلیکیشن انٹیٹینڈ جو ہے وہ ہائی کوٹی کرتی تھی لیکن بعد میں ایمنڈمنٹ آئی تھی ایمنڈمنٹ کے بعد ہمارے جو ڈسٹی کوٹ یا ایڈیشنل ڈسٹی کوٹ ہے وہ بھی امپارٹ ہیں کہ وہ ریوین کی اپلیکیشن کو انٹیٹینڈ کریں تو جیسا میں نے بتایا کہ ریوین کی اپلیکیشن اگر آپ یہ خواہد ہوتی ہے تو دن آپ کے پاس ریمیڈی الٹینیٹ ہوگی وہ رٹ کی ہوگی تو آج کا یہ لیکچت تھا جس میں میں نے کوشش کی کہ آپ کو بیسک ڈیفرنس بتا جائے تھوڑی سی دیر کے اندر ریوین کے جو ماں بین کیا بیسک ڈیفرنس ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو میرے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا حیار رکھیں اللہ حافظ